تو کون سا کرمچاری ہماشل پردیش میں لابہنیتوں سے ہوگا یہ بہت بڑا پرشن ہے اور اس کے بعد کرمچاری تیشی کی اگر بات کہتے ہیں آج کرمچاریوں کو ڈی اے ایریئر ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ نکی پڑی ہوئی ہے ایک سال سے کچھ بھی اے ایریئر کے روپ میں ان کو ابھی تک دیا نہیں گیا الٹا کرمچاریوں کو سیلری کے لیے دھرنے پر بیٹھنا پڑ رہا ہے پردیشن کرنا پڑ رہا ہے اس کے بعد ان کو سیلری مل رہی ہے لیکشری بورٹ کی استطیقی ہے ایچار ٹی سی کی استطیقی ہے لیکن جب کرمچاری تیشی کی بات کہہ رہے ہیں مکھے مانترے سکھویندر سکھو جی تو پرشن پیدا ہوتا ہے تو یہ کرمچاری دھرنے پر کیوں ہیں اس کا جواب دیں دوسری بات ان نے کہی کہ ہم بیروزگار اسمافت کریں گے پانچ لاکھ بیروزگاروں کو پانچ سال میں نوکری دیں گے ایک سال میں کیابنیٹ کی پہلی بیٹھے میں کہا تھا کہ ایک لاکھ نوکری نکالی جائیں گی ایک سال بھی بیٹ گیا پہلے کیابنیٹ تو بہت پہلے بیٹ گئی لیکن کتنے بیروزگاروں کو نوکری دیں آج ہم جاتے ہیں چوڑا میدان میں وہاں پر بیروزگار دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں سچی والے میں جائیں تو وہاں پر دھرنے پر بیٹھے ہیں آج الگ الگ جیلہ مکھالے میں جائیں وہاں پر پر دھرنے پر دھرنے پر دھرنے پر دھرنے پر رہے ہیں تو پرشن پیدا ہوتا ہے کہ کہ اگر بیروزگاروں کی ہتہیشی سرکار ہے تو یہ بیروزگار نوجوان چاہے جیو آئی ٹھیک والے ہیں جنہوں نے اپنا انٹریوو دے دیا اپنا ٹیسٹ دے دیا ٹیسٹ کوالیفائی کرنے کے بعد ان کو نوکری ملنے چاہی تھے لیکن اس کے باوجود ان کے رزلٹ ابھی تک بھی نہیں نکالے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے عدیش شائی کورٹ کے عدیش کے باوجود بھی اور اُلٹا سکھو سرکار جی کے ایڈوکیٹ جنرل سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر کے جی آئی ٹی کے جو ٹیسٹ ہیں اس میں دھاندلی ہوئی ہے یہ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے ان کو رد کرنے کے لئے مانگ کرتے رہے اور جب سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ بتائیے دستہ بیج دیجئے کہاں کیا ہوا ہے کچھ تھا نہیں ان کے پاس اور آلٹی میٹلی سپریم کورٹ نے عدیش دیا کہ ریزلٹ نکالے جائے ہائی کورٹ نے تین مہینے کے جو ہے وہ سمیت دیا تھا اس کے باوجود بھی ابھی تک ریزلٹ نہیں نکلے ہمیرپور سٹارپ سیلیکشن کمیشنر ہمیرپور وہ بند کر دیا گیا کسی نے گلت کیا سجا اس کو ہونی چاہیے تھی لیکن اُلٹا یہاں پر ہوا یہ کہ سجا ان کو وہ تو بیل پر باہر نکل گئے جو میری جانکاری کے مطابق لیکن سجا کس کو ملی سجا ملی پردیش کے بیروزگار نوجوانوں کے لئے بھرتی کی پرکیہ پورے چودہ مہینے سے بند پڑی ہوئی ہے اور سٹارپ سیلیکشن کمیشنر جو راجی چائنہ یوگ کے ناتے انہیں بات کہی ہے ابھی تک بھی فنکشنل نہیں ہو پایا ہے ابھی تک بھی نوکریہ نہیں وہاں پر مل پا رہی ہے اور اس پرکار سے جو گارانٹیو کا میں ذکر میں بشیش طور سے کرنا چاہوں گا سرکار کوشش کر دیئے کہ ہم ان کا ذکر ہی نہ کریں اور ذکر نہ کرنے سے ایسا لگتا ہے ان کو کہ لوگ بھول جائیں گے اور بیپکش بھی بھول جائے گا لیکن ہم بھولنے نہیں دیں گے ہم پرشن پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا اس پندرہ سو روپے کی آج ذکر کر رہے تھے کہ سپیتی گھٹی کے مہلاؤں کے لئے اس کا یہ کر دیا گیا ہے انونسمنٹ کر دی گئی ہے اور اس کے بعد اس کو ہم نے لاغو بھی کر دیا یہ یہ بتایا انہوں نے اور ہیماچل پردیش میں پچھلے بجت میں انہیں کہا تھا کہ دو لاکھ کتیس زار مہلاؤں کو ہم پندرہ سو روپے دینا شروع کر دیں گے اور دو لاکھ کتیس زار مہلاؤں کون سی ہیں وہ وہ مہلاؤں ہیں جن کو ہم ہزار روپے اور ساڑھے گیارہ سو روپے پینشن دیتے ہیں جس کو ہزار ملتا اس میں پانچ سو روپے ڈالیں گے اور اس کے بعد جہاں ساڑھے گیارہ سو ملتے اس میں ساڑھے تین سو روپے ڈال کر کے اپنی گارنٹی کو پورا کرنے کی بات کر رہے ہیں اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ انہیں ذکر کیا ہے کہ شاید لاحل سپیتھی کو ملا کر کے وہ سنکھے شاید دو لاکھ سکتاریس دار کی کتنی بنتی ہے مجھے معلوم نہیں کچھ اگزیک کچھ فگر دیتی میں ابھی تک اس کو دیکھنے پائے ڈاکومنٹ دیکھ کر کے میں بات کروں گا دو لاکھ پینتالیس دار کے لگ بک شاید بتایا دیت ہوا میں ایک ہی پرشن پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آخر کا آپ کتنا جھوٹ پو لے اور جھوٹ کے بلبوتے سرکار تو بنا دی لیکن چلانی مشکل ہو گیا اور یہی گارنٹیاں کانگریس کی ستہ سے باہر جانے کی گارنٹی ہوگی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں گی یہ ساپ بات یہ استطیق بن گئی یہی ماشال پردیش میں یہی گارنٹیاں ستہ میں ستہ سے ان کو باہر لے کر کے جائیں گے گوبر کی گارنٹی ذکر نہیں ہے اس پہ ہم کیا کرنے والے ہیں تین سو یونٹ بجلی فری دینے کی گارنٹی کا ذکر نہیں ہے جو کارٹس فنڈ جو ہے وہ بیروزگاروں کے لیے کیا جائے گا اس کا ذکر نہیں ہے اور خاص طور سے میں تو اس بات کو لے کر کہ ہران ہوں کہ جو ذکر کیا جا رہا تھا کہ ہم ریونیو جنریٹ کریں گے کسی بھی سیکٹر سے ریونیو جنریٹ کا ذکر نہیں آیا ہے کی کتنا ہے ایک سائز کے انہوں نے کہا کہ ہم 40% انکریز لیکن حقیقت حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک جو انکریز کا جو ریونیو انکریز کے ایک سائز کی آ رہی ہے وہ ابھی تک بارہ پرتیشت پر ہی رکھی پڑی موسیقی